تو وہیں جمو کشمیر ورک بورڈ کے جیئر پرسند رکشہ اندرابی نے کہا ہے کہ سکول تعلیم کی جگہ ہے جہاں یونیفارم بھی ضروری ہے طالبات کو ہنگامہ کرنے کے بجائے تعلیم پہ توجہ دینی شاہی ہے سکولز میں امپورٹنٹ ہیں یونیفارم اور ایجوکیشن اگر اس پہ ہنگامہ ہوتا ہے تو بہت بہتر ہے باقی یونیفارم پہننا بہت لازمی ہے اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں گے اگر وہ وائٹ کوٹ پہن کے نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر نہیں دیکھے گا کیونکہ یونیفارم ضروری ہے اگر آپ کوٹ میں جائیں گے لائر اور جج کو آپ کوٹ پہن کے نہیں دیکھیں گے وہ جج اور لائر نہیں دیکھیں گے ہم سکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے آپ پٹا سر پہ رکھئے اور بہتر ہی ان سے تعلیم حاصل کریں کیونکہ باقی وہ عبادت کی جگہ ہے علم و ہنر جہاں سے ملتا ہے آپ کو وہ ایڈوکیشن پولیسی ہوگی سکول کا جتنا بھی وہاں پہ طریقہ ہوگا اس میں ایک یونیفارم ہے باقی اس پہ ہنگامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر پی ڈی پی صدر محبو مفتی نے عبایہ تنازع پر سخت رد مل کا اظہار کیا ہے اور کہتی ہیں کہ یہ پابندی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے محبو مفتی نے کہا کہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے جو یہاں کام کر رہا ہے جو مسائل پیدا کر رہا ہے قابل ذکر ہے کہ وشو بھارتی ہائر سیکنڈری سکول رینواری سینگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کچھ طالبات کا الزام ہے کہ انہیں ابایا پہن کر اندر جانی کی اجازت نہیں دی گئی بعد میں سکول کی پرنسپل نے ان الزامات کی تردید کی لیکن کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ سکول ڈریس کورڈ پر بھی عمل کریں پورے ملک کو جو گاندی کا ملک ہے اس کو گوڑسے کے ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر اس کے لئے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے لیبارٹری بن چکا ہے ہر چیز کا تجربہ یہی سے شروع ہوتا ہے اور آج جو یہ کرناٹا کا میں بات ہوئی تھی آج اس کو کشمیر میں بھی implement کرنا چاہتے ہیں یہ سراسرا ہمیں قابلی قبول نہیں ہے اس کا بہت جو ہے برا reaction ہوگا کیونکہ کون کس لباس میں رہنا چاہتا ہے یہ ہماری ذاتی مرضی ہونی چاہیے کوئی اس پر ٹھوسنا نہیں چاہیے کوئی چیز آپ ٹھوس نہیں سکتے کسی پر اور جس طرح سے یہ ہمارے مذہب پر ہمارے مذہبی رہنما ہیں چاہے وہ دعوودی صاحب ہیں چاہے وہ ویری صاحب ہیں چاہے وہ برکتی صاحب ہیں چاہے وہ محمد شفی صاحب ہیں اور کل جو انہوں نے نائے نے رحمت اللہ صاحب کو بلایا تو یہ ڈیریکٹلی ہمارے مذہب پر بھی وار کر رہے ہیں ہمیں اور جو مذہب میں جو ہمیں آزادی ملی ہے ہمارے کونسٹوشن نے ہمیں دی ہے کہ ہم کیا پہنے کونسی زبان بولے کیا کھائیں کیا پیئیں ہمارا مذہب کیا ہونا چاہے تو وہ سب کوئی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ قابلی قبول نہیں ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ابھی ہم نے بہت برداشت کی انہوں نے تو وہیں یہ جمع کشمیر کے مفتی آزم نے اس معاملے پر کیا کچھ رد عمل ظاہر کیا ہے آپ کو سنواتے ہیں ان پر فیصلے تھوپ رہی ہے ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہوئیہ چھوڑ کے آ جائیں وہ نہ پہنے اربنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ ایک کلر میں آپ یونیفارم کے ہی رنگ میں آپ مرکہ پہن سکتی ہیں یا بھائی پہن کے سکول آ سکتی ہیں اب چونکہ دو باتیں اس میں ہیں ایک تو رہنوالی سکول جو یہ وشبارتی سکول ہے یہ پہلے کو ایڈیوکیشن اس میں نہیں تھی یہ صرف خواتین کے لئے مقصود تھا اب چونکہ کو ایڈیوکیشن اب لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہیں اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے ایک تو اختلاط ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہم قریب رہیں تو اس میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں لہذا اگر خواتین اپنے لئے ڈرس کورڈ کا انتخاب کرتی ہیں لیکن سکول ایڈمیسٹریشن کو کانفیڈنس میں لیا جائے رنگ کے اعتبار سے یونیفارم کی کلر کے اعتبار سے اس میں کوئی حج نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پینک نہیں ہونا چاہیے اور سکول ایڈمیسٹریشن حساس ہے اس معاملے میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں موسیقی